اس وقت ڈانلڈ ٹرم صاحب ویسے تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کیا ہوا ہے آج انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے اکثر آپ کو پتا ہے وہ اس طرح کی ہماری پنجابی میں کہتے ہیں شورچری چھوڑنا پتہ نہیں شورچری ہے کہ نہیں وہ یہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب ایران کا جو کمانڈر تھا جنرل سلمانی کو ہم نے مارا تو اس نے کہا جی کہ میں تو بڑا خوش ہوا اور میں اپنے آفس سے جو ہے گھر پیدل ہی چلا گیا اور میں ایک بڑے اس میں رہا ریسنٹلی تو عمران خان کہتے تھے ایپسولوٹلی نوٹ اور امریکہ کو میں آنکھییں دکھاؤں گا اور ہاں میں کیا ان کی پرواہ لیکن اندر کھاتے جب باتیں کرتے ہیں ملتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں یہ آپ کو کیا خیال ہے پاکستانی لیڈر اسی طرح ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ عوام میں کچھ اور امریکہ کو برا بلا کہا لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈانالڈ ٹرم کو کیونکہ آپ کو ان کا پتا ہے آپ ان کی پولیٹیکل پارٹی آپ پروپلی انگیجڈ آن کے ساتھ ابھی بھی اس نیکسٹ کمپین کے لیے how do you see this statement of ڈانالڈ ٹرم ساب شیما صاحب میں پہلے تو اس کا پہلے اس کا تذریعہ کرنا چاہوں گا کہ ڈانالڈ ٹرم صاحب نے کس طرح کہا کیوں کہا ہے پاکستان انہیں کس طرح یاد آ گیا خان صاحب کس طرح یاد آ گیا دیکھ میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ ڈانالڈ ٹرمپ is not a traditional politician ان کی تقریریں لکھتا کوئی نہیں ہے وہ پہلے بھی میں میں دوزار سولہ میں ان کے ساتھ ٹریبل کرتا ہوں وہ جے اپنے جہاز میں یا کئی بیٹ کے سائیڈ پر وہ ایک بڑے سے پیپر کے ساتھ لے کر وہ مارکر کے ساتھ چیزیں بلٹ پوائنٹ لکھ لیتے تھے اور وہ ہی ہو سامنے رکھ کے آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی تھے وہ ایک بڑا سا پیپر جیب سے نکال گئے تھے اور اس پر شروع ہو جاتے تھے اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب میں سامنے ہونا تو انہیں پاکستان یاد آ جاتا تھا میں سامنے ہوتا تھا انہیں اسلام یاد مسلمان یاد آ جاتے تھے اس طرح دیکھ کر فل بڑی چیزیں وہ کہتے تھے تو میرے خیال میں تو کہیں اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے کوئی پاکستانی ان کے سامنے کہیں آیا تو انہیں پاکستان یاد آ گیا ورنہ امران خان صاحب کوئی بات کرنا irrelevant تھی بلکہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے حقیقت خان صاحب کو تو سائیڈ سوٹ کرتا ہو کیونکہ وہ مرشد بن چکے ہیں وہ خان صاحب جو نہیں رہے وہ اب تو وہ مذہبی پیش رہوا ہے شاید ان کی وہ مذہبی کمپین میں کام آئے لیکن ان کے خلاف اس لیے جائے گا جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ absolutely not یہاں پہ دو چار چیزیں ڈانلڈ ٹرم صاحب نے کہی ایک تو انہوں نے ان کی خوبصورتی کا بڑا اطراف کی ہے کہ he is a very handsome looking gentleman جس طرح خان صاحب بالشاہ لگوا کے فیشل کرا کے اور وقت پھرتے رہتے ہیں تو اس نے اس کی ان کی خوبصورتی کی بڑی تعلیف کی ہے کہ he is a very handsome looking gentleman پھر انہوں نے خاص کر جو دو چار چیزیں آگے کہیں ہیں نا کہ وہ ہفتہ پورا مراقبے میں چلیں گے خوشی میں وہ ایک ہفتہ پورا میرا مسوکت گھر سے ہی نہیں نکلے پھر خان صاحب خوشی کی اندر مناتے رہے ہیں اتنے لڑو پھوٹتے رہے ہیں کہ سلمانی صاحب جو ہیں وہ کمارا گیتا حالانکہ وہ ایران کہ he was a supreme ان کا ان کا ان کے لیے تو بڑے بڑے پوسٹر اور ان کا بہت بڑا جنازہ تھا مجھے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن یہ کہ اب اس کے pros and cons ہیں اس کے جو ان کی statement ہے ڈانلڈ ٹرم صاحب کی خان صاحب کو تو شاید سوٹ کرتا ہو کیونکہ وہ اب جس طرح آج کل دیکھ وہ نیٹ فلیکس رہے ہیں اندر لیکن باہر یہ اس وقت propaganda ہو رہا ہے کہ اندر قرآن کو وہ تفسیر سے پڑھ رہے ہیں اور اگر چھیک مہینے رہے جیل میں تو باہر انہوں نے نکال دینا کہ انہوں نے قرآن جی حفظ کر لی ہے تو چیما صاحب ان کو اس narrative کو تو وہ fit پڑتا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی وہ انہوں نے میرا مسئل دیکھیں خان صاحب کتنے لیکن یہ وہ جو absolutely not والی ہے اب اس میں double standard کی میں بات کرنا چاہو گا خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے میری گورنمنٹ انہوں نے اتاری یہ نکالا ہے لیکن گورنمنٹ کس طرح اتار نہیں تھی کہ خان صاحب نے ساڑھے تین سار چار سار کوئی ایسا کام کیے ہی نہیں تھا جو American interest کے خلاف ہو number one اور دوسرا جب حکومتیں تبدیل کرتے ہیں وہ لوٹ پیچھے بندہ لکھ رہا ہوتا وہ بتاتے ہیں ان کو کہ ہم نے اس طرح سے گورنمنٹ اتار نہیں ہے آپ کی تو خان صاحب کا یہ ایک political stunt تھا خان صاحب کو چاہیے اس سے قوم سے معافی مانگیں لیکن وہ نہیں مانگیں گے اب double standard کی بات یہ ہے چیما صاحب اب دیکھیں آج مولانا فضل الرمان صاحب قطر میں آپ کا پورا پاکستان بالکل اس وقت جہاد کے لیے تیار ہے گیم پکھی ہوئی ہے بالکل تیار ہی اس وقت لیکن حالات یہ ہے کہ آپ نے افغان بھائیوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں بلڈوزر چلا رہے ہیں ان کی پراپٹیوں پر number one دوسرا آپ نے روہنگیا مسلمانوں کو کبھی آج تک ان کے برما کے بارے میں بات کی آپ آپ کے ویگر مسلمانوں کے چائنا نے دو ہزار مسجدیں جو ہیں وہ بالکل وہاں ان کو شہید کر دیا ہے آپ نے کبھی آواز اٹھائی اس پر آپ کا ہر چیز میں double standard ہے لیڈروں کا کیا ہے ہر چیز کے اندر ہی double standard اب اس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں ڈانلڈ ٹرم صاحب کے حالات بیسے اپنے ملک کے اندر اس وقت بڑے عجیب سے ہیں میں تو فورکاست کر رہا ہوں جس طریقے سے Department of Justice اور FBI ریپولکن پائٹی اور جو ان کے سپورٹرز ہیں اس طریقے سے ان کے پیچھے پڑے ہیں مجھے نہیں امید کہ آگے دوبارہ جلدی کوئی ریپولکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آ سکے گا اور یہاں پہ کچھ ہے ہو سکے گا یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے چیما صاحب کہ جہاں بھی کوئی ریپولکن الیکشن لوس کرتا ہے یا ریزائن کرتا ہے یا ریٹائر ہوتا ہے وہاں فوراں ڈیموکریٹ اس کو ریپولیس کرتا ہے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ پوری حکومتی مشینری جو ہے اس کو ریپولکن پائٹی کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے بائیڈن ایڈمسٹیشن جو بائیڈن پریزیڈنٹ خود ہمارے بارے ریپولکن مائنڈ سائٹ کنزربیٹیوز کے بارے میں کہا چکے ہیں دیار ہوم گرون ٹیرریسٹ تو میرے خیال میں کچھ الیکشن بھی ریسنٹ لی ایسے ہوئے ہیں کہ جن پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب ریپولکن پائٹی کا جیتنا بڑا مشکل ہو چکا ہے امریکہ کے اندر ڈانلڈ ٹرم صاحب کے جو نوے قریب الیگیشنز ہیں ان کے خلاص جون جون ان کا پول بڑھتا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کے چارجز بڑھتے جا رہے ہیں جون جون پول بڑھتا جا رہا ہے اسی طریقے سے دیپارٹمنٹ اپ جسٹس اور ایف بی آئی جو ہے زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی جا رہی ہے تو میرے خیال میں میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل فنانون ہے جمہوریت صرف ہم کتابوں میں پڑھیں گے جمہوریت کے بارے میں کوئی سسٹم تھا دنیا کے اندر اور جب سے چائنہ کا مارڈل بالخصوص ون پائٹی رول جو ہے وہ سکسیسفل ہوا ہے میرے خیال میں ہر جگہ پوری دنیا جو یہی چاہتی ہے کہ ون پائٹی رول ہو میڈیا جنرلزم اگزیسٹ نہیں کرتا میڈیا انٹرپرائز ہے وہ اپنے اپنے انٹرسٹ میں مختلف قسم کے راگ الانپ رہے ہیں لوگ ساری انفرمیشن سوشل میڈیا سے گیدر کرتے ہیں اب ٹک ٹاک اور جو ہے ٹویٹ یہ اب آپ اس نے جنرلزم کو ریپلیز کر دیا ہے میرے خیال میں اب آنے والے دلوں میں دیکھا جائے گا کہ جس ملک کے اندر جمہوریت کی دو سو پینتی سال کی ہسٹی موجود تھی اگر وہاں جمہوریت نہیں ہے تو پھر پاکستان جیسے کنٹریز میں جس میں پہلے یہ الیکشن ہو چکے ہیں نواز شریف صاحب آر ریڈی بیہیونگ لائک پرائیم نیسٹر ان کی پائیٹی ان کو اب پرائیم نیسٹر کہہ کے بلاتی ہے میں سمجھتا ہوں اور انہوں نے بلکل چالیس چالیس گڑیوں کا پروٹوکال ہے سرکاری رہائش گاؤں پر ان کو جگہ مل رہی ہے رہنے کے لیے اور عدالتیں بھی جو ہے وہ سرنگو ہیں نیب بلکل وہ کہتے ہیں جی میں تو اتراز ہی کوئی نہیں بلکہ جو ان کی سنائے لندن ڈیل ہے اس کے مطابق ان کو اسی طرح رسٹور کیا جائے گا جس طرح دوزہ ستارہ میں ان کو نکالا گیا تھا بلکہ ہو سکتا ہے کچھ انسٹیوشن ہے ان سے ڈیمانڈ ہے ان کی کہ وہ معافی بھی مجھ سے مان گیا تو یہ اس کو اگر جمہوریت آپ کہتے ہیں لیکن تیما صاحب حالات پاکستان کے اچھے نظر نہیں آرہے دہشتگردی کے حوالے سے اور جہاں دہشتگردی ہوتی ہے وہاں اکانمی نہیں ہوتی مسئلے بہت کمبیر ہیں بلکہ ٹھیک ہے تار صاحب اس میں دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ایک تو ذرا یہ بتائیے کہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیا میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی لابنگ اتنی کام کر رہی ہے کہ ڈانلڈ ٹرم بھی بول پڑا ہے اور عمران خان جیل میں ہے لیکن عمران خان کا تذکرہ اور ہے دو یو بلیو کہ یہ لابنگ ہو سکتی ہے ڈانلڈ ٹرم تک کرنا یہ لابنگ کا پروسس ہو سکتا ہے یا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جو چیز ان کے سامنے آگئی یہ وہی چیز ہے اس میں تو اس میں یہ جو آپ نے ابھی لابنگ کی بات کی ہے یہ بلکل اس میں اگری میں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ سپورٹ آورسیز پاکستانیز کی ہے اور بالخصوص ویسٹرن کنٹریز جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب نے بہت کام کی ہے ویسٹرن کنٹریز میں شوکت ماموریل ہاسپٹل میں سارے ڈالر امریکن ڈالر لگے تھے یہاں پہ وہ نصرت فتح علی کوال تھے ان کو ساتھ لے کے آتے تھے اور یہاں پہ وہ ہر مہینے آکے کوالیاں کرا آکے پیسے بوریوں میں ڈار کل جاتے تھے پھر اس ہی سے فاؤنڈیشن بنی کہ اس کے بعد ملینز کے حساب سے پیسہ گیا ہے جس کے آپ کو پتہ یہ غیر ملکی فنڈنگ جو ہے کیسیز ہیں جس کو وہ سلسل درگوزر کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں بلکہ یہاں تک ایسے لوگ موجود ہیں ان کی پائیٹی کے اندر پیٹی آئی کے اندر بھی جو فراڈ کر رہے ہیں پیسے کٹے کی رہتے ہیں فراڈ پاکستان جاتے بھی نہیں ہے پیسے ہو اتنی لابنگ ہے ان کی یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ہوتی فیشن ہو جانا فیشن بن چکا ہے اس وقت جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیٹی آئی کے بات کرنا لیبرال ویوز رکھنا یہ ایک فیشن ہے حالانکہ دیکھا جائے تو بزدار صاحب کتنے پڑے لیبرال تھے یا اوپن مانڈر تھے گوگی جو ہے یا پیرنی ان کی جو سوری ہیں یہ کتنے لیبرال ہیں کتنے مسلمان ہیں کتنے یہ پاکستانی ہیں ساری دنیاوں کا پتہ ہے لیکن ایک اور ٹرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں خطرناک ٹرینڈ ہے جس چیز کو نام ماننے کو دلو کہے اے فیک ہے جی ویڈیو اے فیک ہے پایا میں بیکھی اے فیک ہے ویڈیو اے خبری فیک ہے اس طرح مو ہی نہیں کرتے لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ابھی تک خان صاحب کی جو وہ بالنگ کراتے تھے ان کے بالوں سے ان کے سفید رنگ سے ان کے قد کاک سے ایک پلے بوئی ایمیج ہے ان کا پھر اس کے بعد کڑ لیے کھیڑیاں پائی پھر دینے تھے مونڈے پھولے وہ کشابری چپلے پاک ہے سمجھ دی نصیب اور عبادت کر رہے ہیں میرا مصد ہے کہ اب یہ وہ کانسپٹ ہے چیما صاحب وہ بھی ایک بالکل وہ اوورسیز پاکستانیز میں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی سامنے ڈونر کھڑا ہو ایسا پاکستانی جس نے ہو سکتا ہے کوئی پانچ دازہ ڈالک کا چیک لکھا ہو دانلڈ ٹرم صاحب کو اور دانلڈ ٹرم صاحب نے سوچا ہو کہ اس کو میں ابھی جسٹیفائی کر دوں تو وہ انہوں نے کہا دیا کہ خان صاحب بہت بڑا لیڈر ہے بہت بڑا لیڈر ہے اور فیوچر ہے مسلم ممہ کا اور پتا نہیں کرے دیسرہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب is not a politician بات کرنے سے پہلے انہیں بالکل نہیں پتا چلتا کہ اس کے اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے تو میرے خیال میں انہوں نے بات کی ہے لیکن پی ٹی آئے والوں نے بچے جو ہیں ٹویٹر والے وہ اٹھائیں گے اس کو بڑا بہت اٹھائیں گے کیش کرائیں گے اس کو اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ٹویٹر جو ہے وہ لال فرق ہو جائے گا یہ ڈانلڈ ٹرم کی بات سے اور ویسے بھی تار صاحب ریسنٹلی آپ کو یاد ہے کہ پریزنٹ بائیڈن کو مسلم کچھ لوگوں نے خط بھی لکھا تھا کہ آپ غزہ میں جنگ بند کروانے کے لیے رول پلے کریں تو وہ جو شاید ایک آج کل ڈیموکریٹس کے بارے میں ایک ہے کہ وہ جنگ بند نہیں کروارے تو مسلمان ووٹر کو بھی یا پاکسانی ووٹر کو کیش ان کرنے کا بھی ایک یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے لیکن چیما صاحب اس میں میں کیونکہ آن گراؤنڈ ریالیٹی میں بیٹھا ہوں اس وقت مسلمان جس طرح میں مسلسل پڑھ رہا ہوں یہ باتیں بالکل آپ کی ٹھیک ہیں کہ مسلسل جو نعرے لگتے ہیں جو فلسطین کے بارے میں جتنی گیدرنگ ہو رہی ہے اس میں نعرے یہی لگایا جا رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ بائیڈن کو ووٹ نہیں دے لیکن میرا خیال میں اب irrelevant ہو چکا ہے کیونکہ امریکہ کے اندرہ الیکشن ہو گئی نہیں الیکشن ہو بھی نہیں دیں اس وقت سیلیکشن کا پروسس ہے they already have selected the next president current establishment میں سمجھتا ہوں کہ نیوسم بڑی اللہ جو بات ہے کالیفورنیا کے گورنر نیوسم ان کا نام ہے خوبصورت بھی ہیں handsome بھی ہیں وہ چائنا گئے ہیں پریزیڈنٹ شی سے اپنی سپورٹ لینے کے لیے اور بلیسنگ لینے کے لیے اور وہ لے لی ہے انہوں نے اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو ڈیموکریٹ اسٹیبلشمنٹ دوسری اسٹیبلشمنٹ they already have made up their mind کہ the next ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ will be کالیفورنیا's گورنر نیوسم تو اس میں ریپبلکن جو ہے ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے پائٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس وقت اگر جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ووٹ دیں نہ دیں ڈسنٹ میٹر کوئی فرق نہیں پڑھتا کیونکہ اب الیکشن جو ہے وہ ایک ایکسرسائزی ہے لوگوں کو بتانا ہے جس ریپڈ طریقے کے ساتھ امریکہ is in decline میں اس کے ایک چھوٹی سی مسالہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں externally فارن پالیسی چیما صاحب اس پروون فیکٹ کہ جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے انسانیہ زلیل ہو رہی ہے it is due to the american ویک فارن پالیسی اور دوسری اس کے سپورٹنگ آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹونی بلکن صاحب جس طرح اس وقت جہاز لے کے پھر رہے ہیں کبھی ترکی جاتے ہیں کبھی مصر جاتے ہیں کبھی عراق جاتے ہیں کبھی جوڈن جاتے ہیں کوئی ان کو مو نہیں لگا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ after the fall of قبل allies اعتبار نہیں کرتے اور adversaries جو ہیں وہ you are اور دوسرا اس میں بات یہ ہے جب دیکھیں اب میں چھوٹی اس کی دوسری مثال دینا چاہوں گا اچھی مصر کہ ہمارے محترم جو بزرگ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اسلائیل کو اسلائیل میں دینے کے لیے آئی کچھ نہیں اسلائیل موجود ہی نہیں اس کو پھر انہوں نے cover up کیا کہ ہمارا اسلائیل کے اندر موجود ہے وہیں سے ہم دے دیں گے پھر اس کے بعد اگلی بات کہتے ہیں اب انڈیا سے اسلائیل خرید اسلائیل کو دیا جائے میرا مقصد یہ ہے کہ جب آپ احالات یہ ہوں آپ کی توجہ صرف اور یہ ہو کہ درگز کو لیگلائز کیا جائے تو سارے مسئلے ہوں یہ اس طرح چیز ہیں چیمت صاحب یہ ڈرگ ہوتے ہیں اس وقت کئی شہر پورٹلینڈ ہے لے ہے والٹی مور ہے اوپن ڈرگ مارکیٹس ہیں جوان بیس بیس سال کے پچیس پچیس سال کے جوان ہے نشو میں سڑکوں میں پڑے اور ادھر سے بانڈر کھولا ہے ادھر سے ڈیلی پیس پہ لوگ آ رہے ہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایف بی آئی کی چیف نے اگلی دن کہا ہے کہ امریکہ میں بہت جلدی کوئی دیشت گردی کا واقعہ واقعہ تو ہونے والا تم کر کہا رہے اس کے لیے بھئی تم ریپبلکنوں کی جان چھوڑو بارڈر باندھ کرو پہلے اپنی کو حفاظت کرو وہ صرف اور صرف اس وقت جس طرح وہ نتنیہ صاحب تھے وہ جوڈیشل ریفارم کے پیچھے پڑھ گئے تھے اس وقت یہ ڈانالڈ ڈرم کے پیچھے پڑے ہیں اور ریپبلکنز کے پیچھے پڑے بارڈر کھول بھی اثار بلکل کھول واشنگٹن ڈی سی میں آنا مشکل ہے ایرپورٹ سے میکسی کو سے آنا زیادہ آسان تو وہ اس وقت اگر دیکھا جائے امریکہ ہز لازٹ اوباما ہز وقت اور ان کی لیبرال پالیسیز ہیں پوٹن کو بھی پتا ہے کہ کیا ہونا ہے کہ ٹونی بلکن کون ہے جیک سلون کون ہے جیک لو جو اگلے دن انہوں نے بھیجا نیا بیسنر تو ازرائیل وہ کیا ہے پوٹن has calculated completely اور اس میں جو کل انہوں نے سب سے بڑی بات کیا فال آف کابل کا کل ایک ایک اس کا توفہ نکلا ہے آپ کو بتا ہونا چاہیے کہ رشیہ has done the blast that's a big big slap on American foreign policy big slap دنیا اب اپنی terms پہ چلے گی امریکہ کہتے نیمی کمزور ہے اور ان کو چلائیں انڈین اور چینیز اور وہ چلائیں گے یہاں پہ آج کل جس طرح رواج ہے کہ بڑی سی کمپنی کا سی او جو ہے وہ ہی چلائیں گے یہ چلانے سے کاثر ہے فیڈل گورنمنٹ نے بیچلر ڈگری کی کئی جابوں میں سے ختم کر دی یہاں پہ ایک اور بات چیما صاحب اگل دن میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں لکھا گیا ہے کہ math is racist math میں فیل ہو رہے ہیں بڑے بورے طریقے سکولوں میں کہتے ہیں math کے اوپر پوشنہ کرو اس کو سبجٹ کو ختم کر دو math is racist تو جب آپ یہ چیزیں کریں تو اس کے after effects ہو رہے ہیں کہ رشیہ نے اپنا مزائل ٹیسٹ کر لیا اور اس کے بعد ایرانی اپنی مرضی کر رہے ہیں سعودی ریویر اپنی مرضی کر رہے ہیں چینہ ہر جگہ پہنچ چکا ہے اور یہاں کے بچے جو سارے نشے میں دنوں میں کیا کر تار سارے موونگ آن ایک اور امپورٹن بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیل ہونے والی ہے جو آپ پتہ یاد ہے کہ ریکوڈ کے شیرز جو ہیں وہ سعودی کو دیے جائیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں دیل دسمبر تک ہو سکتی ہے مینوائل تار صاحب جو روپیہ ہے وہ ہر روز اپنی value اس کی کم ہو رہی ہے پچھلے دن ہم نے کچھ دیکھا کہ جس کی وجہ سے روپیہ تین سو ساتھ پہ چلا گیا تھا تو وہ واپس آگیا تھا ایٹی سیون پہ آگیا ہے یہ جو خبر ہے کہ سعودی دسمبر میں دے دیں گے شیئرز خرید لیں گے جبکہ کے ٹیکر گورنمنٹ ہوگی پاکستان میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ابھی تو فل فلیج گورنمنٹ بھی نہیں ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے روپے کو مضبوط کر سکتی ہے لیکنکہ یہ ہے کہ ان کا پورٹفولیو کو نہیں سلیکٹ کیا گیا کسی نے رسپے میں یا کاکن صاحب تھے بیٹھے اندر روز میں آج ہو میرا دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا ٹاسک ہی نہیں ہے سعودی ریویہ سے ڈیل کر نا ان کا یہ جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہی نہیں ہے دوسرا میں یہ سمجھوں گا بات یہ ہے چیما صاحب آپ کے دیشت گردی میں آپ کے لیفٹن کرنل ایک شہید ہوئے چار فوجی ہوئے is going through the recession issue اب انہوں نے بات جو کی ہے جب بھی recession آتا ہے اس کی دو reasons ہوتی ہیں food اور فیول سپلائی جب اس کی رکھنے کا اندیشہ ہوتا ہے فورا ریسیشن آجاتا ہے اب اس وقت بعد دیکھی جائے تو سپلائی چین ہی رسٹور نہیں ہوا تھا پھر بارڈر بالکل سعودی ریبیا تو جب فیول کے اوپر آپ کے ایشوز آئیں گے سپلائی چین اس وقت مجھے یہ بتائیں کہ سعودی اس وقت پیلس پیلس برننگ ازرائیل شوٹنگ مزائل لیفت رائیٹ سعودی ریبیا کے ذہن میں ہوگا کہ بزنس کے بارے میں سوچیں کامن سنس کی بات جب آپ سروائیول موڈ میں ہو آپ سعودی ریبیا بندے ستر ستر بچے ہیں تو رنگ گیلے سے اس طرح کے لوگ ہیں کہ کدھر سے جانا ہے لیکن ان سرکمس سٹانسز میں چیما صاحب اگر سوچا جائے تو دنیا ریسیشن کے لیے تیار ہو رہی کہ وہ اس سیشن میں کس طرح سروائیول کریں گے فیوچر کیا ہے پاکستان کا ڈالر کا کیا فیوچر ہے رپاؤں کا فیوچر کیا ہوگا الیکشن چاہیے پاکستان کو نہیں چاہیے اور کرپشن کا کرنا ہے دہشت کر دی گا میں نے کسی کے موں سے کوئی پلان نہیں سنا لیکن میں سارا دن پوش میں سبجیٹ میٹر ہے میرا سارا دن دیکھتا رہتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا مجھے ابھی تک پاکستان سے کسی سیریس انسان کا سیریس پلان نہیں آ بلکہ صحیح سیریس پلان تو نہیں لیکن آپ کہہ صاحب جو ایک سسٹم ہے وہ پی ایم ایل این کو بنا کے دے رہی ہے ان کو سارے اپنی جو ان کے اتحادی مائنشیٹ کے لوگ ہیں وہ ان کو بنا کے دے رہے ہیں اور آپ کو یاد ہے بلاول نے کہا ہے کل کہ لہور سے اس دفعہ وزیراعظم نہیں ہوگا تو مکم آپ پتا ہے پیپلز پارٹی کی چھیڑ ہے اور مکم ہمیشہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے سندھ میں اتحاد کرتی ہے اس کے وغیر کئی دفعہ مشکلات ان کے لئے پیدا ہو جاتی ہیں سو وہ لاہور آکے اتحاد کر رہے ہیں اور سندھ کو اگنور کر رہے ہیں اور نومبر میں اتحاد کر رہے ہیں کیونکہ زرداری صاحب خود نواز شریف صاحب سے مل رہے ہیں لیکن بچہ ان کا کہہ رہا ہے کہ اگلا پرائی میسٹر لاہور سے نہیں ہوگا ایک تو یہ دوسرا مQM جو ہے وہ میں بتانا چاہوں گا وہاں پہ صرف ایک سیٹ کے اوپر ساری سکیشن ہو رہی ہے سیٹ وہ ہے جہاں جہاں شباز شریف صاحب ہارے تھے وارڈا صاحب سے ایکشن اس سیٹ پہ اس سیٹ کی وجہ سے پہلے ہی آپ کو پتا ہوگا کہ مریم نواز سوچ رہی ہیں کہ یا شباز شریف صاحب اس سیٹ سے پھر دوبارہ الیکشن لڑیں گے اور اس سیٹ کے بارے میں وہاں مستفع کمال صاحب اپنا آناؤنس کر چکے کہ میں اس سیٹ سے الیکشن لڑوں گا لیکن اگر دیکھا جائے تو م کی اور نون لیگ کی کئی مشترک چیزیں ہیں وہ کر سکتے ہیں زرداری صاحب کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے اور دوسرا اس وقت جو جب سے اسٹیبلشمنٹ نے سیگنل دیئے ہیں جب نظر آرہا اندے بندوں کو بھی نظر آرہا کہ اگلا پرائم نیسٹری نواز شریف تو اس وقت پاکستان کے بادشاہ چاہے انڈے دیں چاہے بچے دیں وہ سامنے نظر آرہا جو کہ پاکستان کے لیے غلط ہے میرے خلاف اس کی وجہ یہ میں بتانا چاہوں گا وہ وجہ یہ ہے ہے تو میرے خیال میں تو یہ پاکستان جس طرح میں نے پہلے کئی دفعہ کہا پاکستان کی ضرورت الیکشن نہیں پاکستان کی ضرورت تہشت کر دی نواز شریف صاحب صلاحیت رکھتے ہیں کہ کنٹرول کر لیں نواز شریف صلاحیت رکھتے ہیں کہ اکانومی کو ٹھیک کر لیں کوئی صلاحیت سیاسی کیا چینجز آ چکی وہ تو ایک فیملی نے اپنا ایک انٹرپرائز بنانا ہے چاہے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہو جو کچھ بھی ہو پاکستان کی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے واقع کل ملاقع تو ہی امکی امکی ان کے ساتھ اور اس میں فاروق ستار صاحب بھی آئے میرے خیالے ہو چکے ہیں جو میری انفرمیشن ہے اسی کے قریب سیٹیں نون لیگ کو دی جائیں گی اور سکسٹی سکسٹی فائیب سیٹیں وہ دی جائیں گی پیرز پارٹی کو اور تیس پینتیس سیٹیں پی ٹی آئی کو دی جائیں گی اس طرح کے رزرٹ تو پہلے ہی آنے شروع ہو چکے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب اور یہ چیزیں تو بڑی کلیر ہو رہی ہیں سب کو پتا چل رہا ہے ایک آخری کوئیسن تار صاحب اس امریکنز نے ایک لسٹ دیا پاکستان کو کہ پچیس ہزار افغانوں کو نہ نکالا جائے وائی ڈیو تھنگ کہ وہ ہیں بھی پاکستان میں اور نکالا بھی نہ جائے اس کی کیا امپلیکیشن پاکستان نے وہ ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں ہم سب کو نکالیں گے وائی اسی ایک خبر کو کل امریکن میڈیا ہے اس نے بھی کل اس چیز کو اٹھایا ہے اور یہاں پہ یہ بھی کئی خبریں کہ ان پچیس ہزار لوگوں کو ویزا پراسس کر کے پاکستان سے امریکہ میں لے کے آیا جائے گا یہ بھی ایک بات پر ایک جائے خبر پڑی لیکن جس طرح بتایا ہے کہ اس وقت امریکہ جو کچھ بھی کہتا ہے کوئی بھی اس کو سیریس نہیں لیتا میرا مقصد کہ محمود عباس صاحب نے بھی جو اپنی ٹرمز رکھ دی ان کے سامنے جا کے جو خود تاسیس سال ایج ہے اور دوزار چھے میں آخری الیکشن انہوں نے بھی کہا کہ ہم غازہ میں اپنی ٹرمز پہ جائیں گے یہ شرطیں لے گئے تونی بلکن صاحب بچارے دربدار پھر رہے ہیں اس وقت تونی بلکن صاحب کو امریکہ میں کوئی کیا فرق پڑتا بارڈر جو کھلا ہے تو لاکھوں کے ساتھ روزانہ ڈیلی بیس پہ لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آ جائے ہیں تو کیا فرق پڑتا ابھی انہوں نے فلسطین کے بھی لیں گے سیرین ریفیوجی ابھی آ رہے ہیں امریکہ کے اندر تو امریکہ تو ریفیوجیز کے لیے اور الیگل لوگوں کے لیے ڈیلی بیسیز پہ آ رہی ہیں بارڈر سے لوگ ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہیں کہ وہاں میکسیکن بہت کم آ رہے ہیں انڈین پاکسانی ایفریکن لوگ زیادہ آ رہے ہیں اور کسی کو اور بلکہ ان کو وہاں سے انٹرٹین کیا جاتا ہے ان کو بسوں میں بٹھا کے فری رائڈے دیتی ہے بارڈر کنٹرول والے وہ در حقیقت پچیس زار نہیں ہے یہ پھر اس وقت جس طرح میں نے آپ بتایا یہ اوباما پاکس